موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ازدواجی زندگی سے متعلق ایک مسئلہ کسی نے پوچھا ہے کہ اگر میہ بیوی آپس میں حیث کے دوران مباشرت کر لیں عمدن جان بوچ کر یا سہون تو اس کے غسل اور کفارے کے بارے میں کیا حکم ہے اگر کوئی عورت حیث کی حالت میں عمدن یا سہون شہر کے ساتھ جمع کرے تو اس کے غسل اور کفارے کا کیا حکم ہے تو دیکھیں جی حالت حیث میں جمع کرنا حرام ہے اور ناجائز ہے اگر میہ بیوی کی رضا مندی سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے تو دونوں گناہگار ہوئے دونوں استغفار کریں اور اگر ابتدائے حیث کا واقعہ ہو تو ایک دینار اور اگر آخیر حیث کا ہو تو نصف دینار یا اس کی قیمت صدقہ کر دینا بہتر ہے اور بیوی جب حیث سے پاک ہو جائے تب غسل لازم ہے ویسے بھی لازم ہے اور شہر کو نماز سے پہلے غسل جنابت کر لینا ضروری ہے تاکہ نماز طہارت کے ساتھ ادا کی جائے اب اس میں چند ایک باتیں میں آپ کے ساتھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ دیکھیں جی حیث میں مباشرت کی وجہ سے ایک دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا یہ واجب اور ضروری نہیں ہے کیونکہ ایک دینار ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ یہ وجہ کیا ہے دیکھیں جی ایک دینار جو ہے نا وہ ہوتا ہے چار گرام اور 374 میلی گرام سونا یا اس کی قیمت اب ایک گرام جو ہے وہ اگر 67 ڈالرز کا ہے یا 70 ڈالرز کا ہے مثال کے طور پہ تو اب آپ اس کو ملٹیپلائے کر لیں فور سے بلکہ فور پوائنٹ 374 سے ملٹیپلائے کریں تو تو اچھی قاسی قیمت بن گئی اس کو اگر آپ روپیز میں کریں تو جو سونے کی قیمت چل رہی ہے اس وقت انڈیا میں میرے خیال سے پانچ ہزار کے قریب ہے شاید تو اس کے لحاظ سے اب آپ دیکھ لیں یہ تو بیس ہزار سے بھی اوپر بات چلی گئی اور اگر آپ پاکستان میں رہتے ہیں تو پاکستان میں جو قیمت چل رہی ہے وہ دیکھ لیں کہ ایک گرام سونے کی کیا قیمت چل رہی ہے اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے اس میں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی لوکل کرنسی میں اس کی کیا قیمت چل رہی ہے کہ میرے خلال سے پاکستان میں شاید ساڑھے نو ہزار پر گرام ہے ایسی ہے بارال تو آپ دیکھ لیں نا کہ ایک آدمی اب پینتالیس ہزار روپے تو نہیں افورڈ کر سکتا پاکستانی روپیز ہی بات کر رہا ہوں میں تو اسی لئے علماء نے اس میں یہ کہا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ حیض میں مباشرت کی صورت میں یہ صدقہ کرنا واجب اور ضروری نہیں ہے ہم کوئی صاحب استطاعت ہے تو کر سکتا ہے تو کرے یہ استجابی حکم ہے یعنی بہتر ہے اگر شروع حیض میں ہم بستری کی تو جس وقت سرخ خون تازہ خون آتا ہے تو ایک دینار اور آخر حیض میں جبکہ پیلا اور زرد خون آتا ہے تو آدھا دینار خیرات کر دیا جائے لہٰذا اگر حیض کا چوتھا دن ہے تو نصف دینار صدقہ کر دیا جائے اور دینار کی جو موجودہ قیمت ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ آپ کیسے نکال سکتے ہیں اگر یا تو علماء سے پوچھ لیں یا انٹرنیٹ پہ جا کے چیک کر لیں کہ آج ایک گرام کی لوکل کرنسی میں کیا قیمت چل رہی ہے اینیوی that's not the point here the point is the basic thing جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ توبہ استغفار توبہ استغفار کہ آئندہ اس چیز کو نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی تو اس اس چیز کے اوپر میں زیادہ ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں اور وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں وہ جس میں صدقہ خیرات بھی کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ اس سے مسئلہ آپ کے ساتھ سامنے واضح ہو گیا ہوگا اور بات سمجھ میں بھی آگئی ہوگی اور جہاں تک فتاوہ کا تعلق ہے تو اس زمین میں فتاوہ موجود ہیں در مختار معارض المحتار میں موجود ہیں بارال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کو ریمائن کراتا جلوں کہ سید ساتھ قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید ساتھ قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں